آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی سوموار کا دن تھا ربیو الاول کی نو تاریخ تھی اور اس سال کو ہاتھی والا سال کہا جاتا تھا عام الفیل یا جس واقعے کو واقعے فیل کہا جاتا ہے تقریبا پانچ سو اکہتر عیسوی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی پیدائش جس ماحول میں ہوئی وہاں ہر چہار سمت شرک اور کفر پھیلا ہوا تھا لوگ سیکڑوں دیوی اور دیوتاؤں کے پرستار تھے بدپرستی بالکل عام تھی کہیں لات اور ہوبل کی پوجہ ہو رہی ہے کہیں عزہ اور منات کے سامنے سر جھکایا جا رہا تھا الغرس اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان باطلہ کی پرستش اور عبادت ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مکہ شہر میں ہوئی آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ آمینہ تھی آپ کے دادا عبد المطلب سے جانے جاتے تھے اور آپ کے چچاؤں میں وہ چچا جنہوں نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور آپ کی پرورش و پرداخت میں کوئی کمی نہ چھوڑی وہ چچا ابو طالب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان میں آپ کی والدہ حضرت آمینہ کے علاوہ حلیمہ سعادیہ یہ بھی وہ خاتون ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف ملا ہے اسی طرح حضرت سوائبہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ سوائبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی جن کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر آزاد کر دیا تھا اس لئے کہ سوائبہ نے جا کر کے بشارت سنائی تھی کہ آپ کو بھتیجہ ملا ہے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ سال کے ہوئے حلیمہ سعادیہ کے یہاں تھے کہ آپ کے ساتھ شقِ صدر کا واقعہ پیش آیا آپ اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بکریاں چر رہی تھی اور میدان کے اندر اپنے ہمجولیوں کے ساتھ آپ کھیل میں مصروف تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں دل نکالتے ہیں اسے تشت میں رکھ کر اچھی طرح زمزم سے دھلتے ہیں اور دھلنے کے بعد پھر آپ کا دل اسی جگہ واپس لوٹا دیتے ہیں آپ کا سینہ پھر اسے بند کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ ماجرہ دیکھ کر آپ کے ہمجولی آپ کے ساتھ کھیلنے والے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ جا کر حلیمہ سعیدیہ کو خبر دیتے ہیں حلیمہ سعیدیہ یہ ماجرہ سن کر اس واقعے سے مرعوب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ان کی والدہ حضرت آمینہ کے صفت کر دیتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے